السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لائی وظیفہ میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں سورة جنہ کا نقشہ آپ کو بتائیں گے بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ ایک ایسا ویڈیو دیں جو بہت آسانی ہو اور ہم اپنے حفاظت کر سکیں ہم اپنی حفاظت کے لیے کسی نقش کا استعمال کر سکیں میرے عزیز دوستو چاہیں کوئی بھی دشمن ہو آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کا جادو کرانے کی اگر وہ کوشش کر رہا ہے اگر آپ اس سے سیفٹیک چاہتے ہیں یا پھر ود نظر سے نظر ود سے بچنا چاہتے ہیں بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ سورة جنہ کا نقش بھی بہت فائدے مند ہے اب آسمانی نظر سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ سورة جنہ کا نقش بہت پورفل ہے جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ نقش سورة جنہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پورفل نقش ہوگا یہ نقش اتنا فائدے مند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ایک سیکیورٹی کی طرح کام کرتا ہے سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی اگر غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ سے رنجش رکھتے ہوئے آپ سے کسی غلط کام کے ذریعے مطلب غلط عملوں کے ذریعے یا پھر غلط جادو بغیرہ مندش بغیرہ کرا کے بدلہ لکھالنا چاہ رہا ہے تو وہ ناکامیاب ہو جائے گا دشمن تو دشمن دشمن کا باپ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ نقش سور جنہ اتنا پاورفل ہے میرے عزیز دوستو یہ نقش سور جنہ اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو اس نقش کو بنانے کے بعد کال جادو کے لیے یا کوئی سا بھی جادو ہو کوئی سی بھی بلا ہو کوئی سی بھی مسیوت ہو یا پھر آپ آسمانی نظر سے حفاظت مطلب اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں یا پھر نظر بد سے حفاظت چاہتے ہیں دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب کے لیے الگ الگ نقش نہیں صرف ایک ہی نقش ہے جس کا نام ہے نقش سور جنہ اگر آپ اس کو طریقے سے بنا لیں اس کا طریقہ سمجھ لیں اس کا ٹائم سمجھ لیں اس کو بنانے کی اچال سمجھ لیں اور بنا کر کے آپ اس کا موم جامع کر لیں موم جامع کیا ہے وہ بتا دیں گے اور پھر آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا میرے عزیز دوستو اتنا پاورفل یہ نقش ہے کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آئیے آگے بڑھتے بڑھتے ابھی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گے کہ کتنا پاورفل نقش ہے میرے عزیز دوستو اس نقش سور جنہ کی عداد چھانسٹھ ہزار تین سو تین ہے عداد جو اس کے اندر بھری جانی ہے وہ سکسٹے سکس تھاؤزن تھری ہنڈرڈ تری تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چیز اور آپ نے بہت زیادہ نقش نہیں بنانے آپ نے صرف ایک نقش بنانا ہے بار بار نہیں بنانے صرف ایک مرتبہ نقش کو بنانا ہے کسی کے سامنے نہیں بنانا تنہائی میں بنانا ہے نقش بناتے سمجھ کسی سے باتچیت نہیں کرنا چپ چپاتے بنانا ہے جس عمل کو کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا پاک صاف ہو کر ہی اس نقش کو لکھیں گے ناپاکی کی حالت میں نہیں لکھنا گندے کبڑے پہن کر اس نقش کو نہیں لکھنا پاک جگہ پر بیٹھ کر اس نقش کو ہی لکھنا جو وقت بتایا جائے اسی وقت پر ہی لکھنا جس دن کو بتایا جائے اسی دن کو ہی لکھنا ایسا نہیں کہ آپ جب نہیں بتایا گیا تب بھی آپ لکھ دیں اور پھر کہہ رہے گے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا یا پھر ایسا ویسا میرے عزیز دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ بند ہے اور ایک بات آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو خاص طور سے بتاتا چلوں کہ کالے جادو بہت زیادہ کرا رہے ہیں کہ آپ کو کنفیوزن اگر ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے یا نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہے بھی یا نہیں ہم بیسی نقش کا استعمال کر رہے ہیں بیسی بنانے چل دیئے تو میرے عزیز دوستو آپ کو کالے جادو کی بارہ اصل نشانیاں ہم نے بتائی ہیں اپنے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کا ایک ویڈیو کا ڈسکرپشن بعد میں کھولنا اس عمل کرنے کے بعد مطلب اس عمل کو پورا دیکھنے کے بعد اور اس کو دیکھ لینا اس میں سے بارہ نشانیوں میں سے اگر آپ کو ایک بھی نشانی ہے تو سمجھ لیں آپ کالے جادو کے شکار ہیں اور آپ کو نقش سورجنہ استعمال کرنا چاہیے باقی کالے جادو کی توڑ کے لیے کالے جادو جس نے کیا اس کے گھر بھی بھی سکتے ہیں تمام ایسے وضائف موجود ہیں لیکن یہ نقش سورجنہ اتنا پاورفل ہے کہ ہر چیز کے اوپر اپنی کرامت رکھتا ہے آرہی بات سمجھ تو میرے عزیز دوستو اس نقش کو اس طریقے سے بنانا ہے آپ لوگ سمجھ لیں تو میرے عزیز دوستو اس نقش کو بنانے کے لیے آپ نے کیا ہے اس طریقے کا میں آپ کو بتا دوں یہ کورا کاغذ جو آتا ہے اس طریقے کے کورا کاغذ آتا ہے یہ ایسا وائٹ کلر کا لائننگ والا نہیں ہونا چاہی جو آپ نے استعمال کرنا ہے باقی لال کلر کا مارکر ہو یا پھر کسی بھی رنگ کا پین ہو تو آپ اس سے لکھ سکتے ہیں اس نقش سورجنہ کو باقی بہتر یہ ہوگا کہ آپ زافران سے لکھیں زافران اگر میسر ہے تو اور زیادہ بہتر ہے زافران مطلب یہ ہوتا ہے کیسر کیسر کے پین بھی آتے ہیں اگر آپ اس سے لکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے لال رنگ کے پین سے لکھیں نہیں اگر میسر ہے تو آپ کسی مارکر سے یا پھر نہیں لے کسی کالے پین سے بھی لکھ سکتے ہیں تو میرے عزیز دوستو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس نقش سورجنہ کو کس طریقے سے بھرنا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ سمجھ لینا کیونکہ اس نقش سے کسی کو کوئی نقصانات نہیں ہے نقصانات دور دور تک نہیں ہے آرہی بات سمجھیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے آگی بات سمجھیں آپ کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں اپنے لیے اور آپ اس کا سکرین شوٹ بھی نکال سکتے ہیں اگر نہیں بنا پارے تو میرے عزیز دوستو اس کی ہزاروں فائدے ہیں نقصانات دور دور تک نہیں ہے آپ طریقے سے سمجھ لیں اور آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے نقش کو کس طریقے سے بھرنا ہے کیسے بنانا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ ایک ایک باریکی سے سمجھیں تب آپ کو سمجھ آئے گا ایسا نہیں کہ ویڈیو کو اسکپ کر لیا ایک بس سیکنڈ کی آپ سمجھنے کی نہیں آئے گا بیکار ہے ویڈیو آپ کے سمجھیں طریقے سے آئیے میرے عزیز دوستو بڑھتے ہیں نقش کی جانب دیکھتے ہیں کہ نقش سورجنہ کس طریقے سے بھر جاتا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ نقش سورجنہ دشمن کو ہلا دینے بھر کے لیے کافی ہے کوئی اگر جادو کرائے گا تو لاکھوں روپے کر برباد کر لے آپ کے اوپر اس کا اثر ہوئی نہیں سکتا کبھی اثر کری نہیں سکتا اگر آپ نے اس کو پہن لیا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے یہ نقش سورجنہ کو بنا کر اگر آپ نے گلے میں ڈال لیا اتنا پاورفل یہ نقش سورجنہ کہ آپ بھی کہیں گے ہاں کہ کچھ پاورفل یہ نقش دیا گیا تھا میرے عزیز دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بہت تھیان سے سمجھ لیں ایک قرآ کاغذ آپ اتنا بڑا لے لیں گے اتنا بڑا ایک قرآ کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہئے اب آپ کے پاس ساتھ میں کوئی لال مارکر ہو یا پھر زافران بغیرہ سے لکھنے تو بہتر ہے نقال مارکر سے بھی لکھ سکتے تو اس کے لیے میں کچھ رولز ہیں وہ پہلے آپ کو بتا دے رہا ہوں اس کے نیم آپ سن لیں بینہ نیموں کو پالن کریں آپ اس عمل کو نہ کریں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بنانا کم ہے دیکھیں میں یہاں لکھ کر بتا رہا ہوں بنانے کا وقت یہ چیز دھیان سے سنیں ٹھیک ہے بنانے کا وقت ٹائم سن لیں ٹائم کس ٹائم میں آپ نے بنانا ہے یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ جو ہے یہ دھیان سے سمجھ لینا اثر اور مغرب کے بیچ میں ہی آپ نے بنانا ہے اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز مطلب ازان سے پہلے آپ نے اس نقش کو بنانا ٹھیک ہے جو ازان چار بجے ہو رہی ہے اور جو مغرب کی ازان اگر چھ بجے ہو رہی ہے تو ان دو کے چار سے چھ بجے کی بیچ میں آپ نے لکھنا ہے اب آپ دیکھ لیں آپ کے یہ اثر کی ازان اور مغرب کی ازان کس کس وقت میں ہوتی آپ اسے آپ سے یاد رکھ لیں اثر کی اور مغرب کا درمیان میں آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو خاص خیال لکھنا ہے اور یہ آپ بنانا کیسے طرح یہ بڑی شرط ہے باقی آپ اس دن کی بات کریں ڈے یعنی کس دن بنانا ہے تو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں کسی بھی دن آپ لکھ سکتے یہ چیز آپ کو خاص خیال لکھنا ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت تو تو کسی بھی وقت نہیں لکھ سکتے اور ٹائم آپ خاص خیال لکھیں تو آئیے سمجھتے ہیں کہ نقش سورجنہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو نقش سورجنہ کا استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے نقش سورجنہ تیار کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ نے ایک اسکوائر کی شکل میں ایک باکس بنانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دھیان سے سمجھ لینا سیدھی لائنوں کیجنا تیڑی مڑی لائنیں نہیں کیجنا اور فالتو کچھ نہیں کرنا لائن ایسے نشان بگر نیا نہیں بنانے فالتو کچھ نہیں لگنا جتنا بتایا جارہا بس وہی لگنا ہے یہ دھیان سے دیکھیں ایک ایک پوائنٹ اس طریقے سے آپ نے سیدھی لائنیں کیجنی ساری بہتر کر کے یہ تو صرف آپ کو بتایا جارہا ہے بڑا بنا کے آپ نے چھوٹا سا نقش بنانا ہے بہت بڑا نقش نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے یہ نو خانوں کا ایک باکس بنا لو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اس پہ کہیں پر سات سو چھہسی وغیرہ نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ خاص خیال لگیں جو چیز بتائی جارہی اتنا ہی لکھنا ہے اب آپ اس سے کسی ایک سائٹ سے کسی ایک سائٹ سے ایک سائٹ کا مطلب یہ ہے آپ یہاں سے شروع کر لیں یا یہاں سے شروع کر لیں کسی ایک سائٹ سے آپ شروع کر دیں بھرنے کے لئے نیچے کو بھریں پھر دوسری لائن اور پھر تیسری لائن اس کی جو عادات ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں آپ گننا چاہیں جوڑنا چاہیں تو پوری عادات جو آئے گی وہ چھہسٹھ ہزار تین سو تین کی عادات ہے اس کی یعنی اس کے اندر جو انک بھرے جانے ہیں وہ پورے کے پورے چھہسٹھ ہزار تین سو تین ہونے چاہیے تو کس طریقے سے بھرنا سمجھیں پہلے والے ڈبے میں دو زیرو دو ایک چار دو زیرو ٹو ون فور ہی لکھنا ہے آگے پیچھے کچھ مت کر دینا دو جیرو دو ایک چار یہی لکھنا ہے اس کی نیچے والے میں آپ لکھو گے دو جیرو دو جیرو نو پھر دو زیرو دو ایک چھے اس طریقے سے لائن کمپلٹ کرو گے اس کے بعد یہاں دو دو زیرو سات اس طریقے سے پورا کر دو گے پھر یہاں سمجھ لیں ٹو زیرو ٹو ون ون اس طریقے سے کمپلٹ ہوگا ٹو زیرو ٹو ون فائیب یہ کمپلٹ ہوگا پھر یہاں سے ٹو زیرو ٹو ون ٹو یہ کمپلٹ ہو گیا پھر یہاں پر آو گے ٹو زیرو ٹو ون تھری یہ کمپلٹ ہوگا اتنا ہے آپ اور پھر لاسٹ والے میں بھر دو گے ٹو زیرو ٹو زیرو ایٹ دیکھ لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اگر جو نہیں بھر پا رہا ٹھیک آپ کی سکرین پر بڑا بڑا آپ نے دکھا دیا چاہیں تو آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک اس طریقے سے نقش جو ہے وہ بھر کے کمپلٹ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھ لیں ایک ایک پوائنٹ کو آپ اتنا نقش اتنا نقش کٹ لیں آپ کا یہ نقش ہے اتنا نقش کٹ لیں کٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب اتنا نقش کٹ کر کے آپ نکال لوگے نکالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے جب آپ فولڈ کر لیں گے تب بہت دھیان سے سمجھ لیں کہ جب اس کو فولڈ کریں گے اس کے بعد اپنے پاس میں ماچس اور اگروتی جو خوشبو والی آتی ہے وہ ضرور رکھیں یہ تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے آپ نے چھوٹا سا بنانا ہے اس سے بھی چار چھے گناہ چھوٹا ہو رہا چاہیے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ماچس جلانے کے بعد اگروتی جلائیں گے اس میں سے جو خوشبو نکلے گی وہ خوشبو اس کو آپ دس پانچ سیکنڈ تک دکھا دیں اس طریقے سے اگروتی جو پکڑ کر کے اپنے ہاتھ میں اس طریقے سے دکھا دیں تاکہ اس کے اندر بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے اس طریقے سے جلانے کے بعد آپ اس کو دکھا دیں جب اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا موم جامعہ کرنا ہے موم جامعہ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کالا کپڑا لینا ہے اتنا بڑا کالا کپڑا لیں اور اس کالے کپڑے کے اندر اسے نقش کو آپ کیا کر دیں گے اس طریقے سے رکھ دیں گے کالے کپڑے کے اندر ٹھیک ہے کالے کپڑے کے اندر رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد سی دیں گے سی دینے کے بعد آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اس میں ڈوری لگا کر آپ اپنے گلے میں ڈال لیں اپنے گلے میں ڈال لیں بہت چھوٹا سا بنا جائے کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے کہ نقش کسی اس کا آپ نے ڈالا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ پریشان ہے کسی شخص کو کر رہا ہے تو اس کے گلے میں بنا کر ڈال دیں اس کی ایک سمجھ لیں سیفٹی ہو گئی وہ سیکوئر ہو گیا آگے بس ہے سیکوئر ہو گیا ایک طریقے سے تو میرے عزیز دوستو کوئی بھی دکت آیا آپ کو بنانے میں کچھ بھی اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے آری بات سمجھیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں باقی کسی ڈھونگی باباوں کے چکر میں یہ میرے بابا تھے یہ پیر تھے میرا ایک دن میں کام کر دیا میری شادی ہو گئی یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ ان سے کانٹیٹ کر لیں تو کسی چکر فروڈ میں مت آ جانا یہ آپ کو لوٹ کر کے بھاگیں گے آرہی بات سمجھیں آپ خود اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں کچھ بھی دکت ہو کمنٹ میں پوچھیں باقی لائیووزیفہ ڈاٹ کوم اوفیشل سائیڈ آپ وہاں پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوسر اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور سباب کی نیت سے آگے بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں حدیم شان مالکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ